نہ جانے اپنے نصیب پر ہوتے کتنا وقت بیتا تھا وہ تو بے جان وجود لیے کالین پر بیٹھی سیسک رہی تھی نہ جانے ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا کہ جس کی اسے سزا مل رہی تھی کلک کی آواز پر نویرہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی آنے والے اسے نیک توقعات بابستہ نہ تھی مگر پھر بھی وہ اس کی منتظر تھی جو اس کو کمرے پر بند کر کے بھول گیا تھا دروازہ کھلنے پر جو چہرہ اسے نظر آیا تھا نویرہ اسے دیکھ کر پتھر بن گئی ایک پل کو لگا کہ جیسے وہ نیند میں ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے جیسے نویرہ رفت باجی اسے پتھر بنے دیکھ کر پوراں آگے بڑی تھی ان کے اندر داخل ہوتے ہی اکب میں دروازہ دوبارہ لاکھ ہو گیا تھا آپ بھی انہیں اپنے قریب دیکھ کر وہ ہوش میں آئی تھی سیسک کر ان سے لپٹ گئی تھی رفت باجی نے اسے بازوں میں یوں سمیٹا جیسے کسی چھوٹے بچے کو جو میلے میں کھو گیا ہو ملنے پر ماں آگوش میں سمیٹ لیتی ہے کہ کئی پھر نہ کھو جائے بے قراری سے ساتھ بھینچ لیا تھا نویرہ تو یوں روئی جیسے سارے زبط کے بند ٹوٹ گئے ہوں یا جیسے کوئی کسی کی برک پر روتا ہے بس کرو چپ کرو اب نہیں رونا میں آگئی ہوں نا بس اب نہیں انہوں نے اس کے لمبے سلکی والوں میں انگلیاں پھیڑتے اسے بچکارا تھا ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی صاف کی انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے بغور دیکھا حسن گہنا گیا تھا زرد مرچایت چیرہ مسلسل گریہ وزاری سے سرخ آنکھیں کپ کپ آتے ہونٹ بکھرا وجود انہوں نے پھر زور سے ساتھ لگا لیا اجھے یہاں سے لے جائیں آپی میں مر جاؤں گی پر اعتماد سے نویرہ کے لہجے میں زمانے بھر کا خوف تھا انہوں نے آہستگی سے سر ہلایا اٹھو شاباش پستر پر بیٹھو کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھی نہیں اس نے گردن نفی میں ہلائی تو ریپت باجی نے خود ہی اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو نویرہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا گئی خود پر بیٹنے والی قیامت نے اس کے اندر سے ساری قوتیں چین لی تھی نجانے کب کی بھوکی تھی بھوک پیاس نیند زینی جھٹکوں نے اسے بے بس کر دیا تھا ریپت نے اسے بمشکل سنبھالتے ہوئے بستر پر لیٹایا تھا نویرہ نویرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے انہوں نے آواز دی تو مسلسل بیٹھتی آنکھیں کھول کر اس نے انہیں دیکھا ہوش کرو میری جان اس طرح ہاتھ پاو چھوڑ دوگی تو بہت مشکل ہوگی کمرے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کیا کیسی زرد ہو رہی ہو تم ٹھہروں میں پانی دیکھتی ہوں انہوں نے اطراف میں نگاہ ڈالتے ہوئے کونے میں پڑے روم فریچ کو دیکھا وہ تلخی سے ہنستی اغواش شدہ لوگوں پر زندگی کی دروازے بند کیے جاتے ہیں کھولے نہیں میرے سامنے کوئی منسلوہ بھی دھیر کر دے تو میں کیا کروں مجھے تو میری ماں اور بھائیوں کو میری وجہ سے برداشت کی جانے والی زدرت مارے دے رہی ہے مجھے بتائیں کیا حال ہے ان کا کیسے آئیں آپ یہاں کون لائیا ہے آپ کو بستر پر لیٹنے کے بعد وہ اپنے احساب بحال کر رہی تھی پھر رپت کو دیکھنے سے بھی تسلی ہوئی تھی تو دل اور دماغ کچھ کام کرنے لگے تھے شارک کا دوست ایس پی انجم گھر آیا تھا اسی کے ساتھ آئی ہوں شارک نے بلوایا تھا یہ شاید اسی دوست کا بنگڑا ہے دونوں بائر ہی ہیں مجھے اندر بھیج دیا تھا نویرہ عذیت سے دیکھے گئی ایسے لوگوں کے ہاتھ واقعی لمبے ہوتے ہیں پولیس تک ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ اسے لگا جیسے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی نبیل اور ساجد ہمارے ہاں آئے تھے پھر ان کے ساتھ ہی تمہارے ہاں گئی تھی سائر ہے خالہ مام میں زلط اور اسپائی گھر کے دروازے پر کھڑی ہو تو کیا حالت ہوتی ہے نہ کوئی مرتا اور نہ کوئی جیتا ہے دکھ ہو رہا ہے شارک پر وہ اتنا کچھ کر گزرے گا تم پر اتنی بڑی قیامت بیٹھ گئی اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں کچھ کہا ہوتا خار ہو ہی صحیح کوئی راہ تو نکالی جاتی کم از کم اس زلط سے تو بچ جاتے انہیں شاید سب خبر مل گئی تھی نویرہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی ریفت باجی نے اٹھ کر فریج کھولا فریج بھرا ہوا تھا کھانے پینے کی جیزوں سے فروڈ اور دیگر ایشیاں سے انہوں نے سیب نکال لیے تھے چوری تلاش کے باوجود کہیں سے نہ مل سکی تھی وہ ویسے ہی بستر پر آ بیٹھی وہ نویرہ کو سیب کھانے پر آمادہ کر رہی تھی جبکہ وہ مسلسل انکاری تھی نئی آپی زیب نہ کریں مر جانے کے علاوہ کچھ بھی جی نہیں چاہ رہا وہ بے بسی کی انتہا پر تھی انہوں نے سیب کی ٹوکری ٹیبل پر رکھ دی کمرے کا جائزہ لیا لگزری آسائشات سے سجا کمرہ اپنے مالی کی امارت کا مو بولتا ثبوت تھا وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب دوبارہ دروازہ کھلا تھا شارک زمان کو آتے دیکھ کر ریپت نے غصے سے دیکھا چیت چاہا کہ آگے بڑھ کر اس خوبرو بھائی کا موت تماشوں سے سرخ کر دیں مگر وہ اندر کا عبال اندر ہی دبانے پر مجبور تھی ملی یا نویرہ سے ہو گئی تسلی وہ بستر پر دراز نویرہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر ان سے پوچھ رہا تھا انہوں نے اپنے ضبط پر بمشکل کنٹرول کیا خدا کا خوف کرو شارک کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا کیوں مارنے پر تلے ہوئے ہو تم اسے حالت دیکھو اس کی اس سے بری حالت اس کی ماں کی ہے آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کیسی تڑپ رہی ہیں وہ بیٹی کے لیے کوئی پتھر بھی ہو تو دیکھ کر موم ہو جائے ان کی آواز رن گئی تھی آپ کو میں نے نسیتوں کے لیے نہیں بلوایا نویرہ کے لیے ہی بلوایا ہے سمجھائیں اس کو اب جو ہو چکا بھول جائے میں آخری قدم اٹھا چکا ہوں واپسی کا راستہ نہ اس کے پاس ہے اور نہ میرے پاس کچھ کھلائے پلائے رات تک بحال کریں اس کو رات کو تقریب تیہ ہے فون پر سارا کچھ بتاتو چکا ہوں نویرہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ کی پتھرائی نگاہوں سے شارک زمان کو دیکھے گئی ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکائے وہ گمسمسی ہو گئی تھی رفت کی آمد سے وہ کچھ پر امید ہوئی تھی کہ اب زندان سے واپسی کی کوئی کوشش ہو گی مگر یہ سیاد تو سب راستے ہی بند کر چکا تھا بھلا ظالم سے بھی رحم کی توقع کی جا سکتی تھی شارک ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سب خاندان کا معاملہ ہے بات بہت بڑھ جائے گی ہم درمیانی را بھی تو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تم نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا ہے مگر یہ اٹھا ہوا قدم واپس بھی تو ہو سکتا ہے مثلا کیسے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا میں نویرہ اور خالہ جان سب کو سمجھاؤں گی فاروق چچا کو درمیان ملاؤں گی اس طرح تو صرف زلد اور رسوائی ہی ہے بات سلیکے سے نبڑ جائے گی خالہ جان کو مجبور کروں گی کہ وہ نویرہ کو تمہارے ساتھ رخصت کریں اور آپ کے کہنے پر وہ ایسا کر لیں گے تو اور کیا شارک زمان کا جی چاہاں ان کی عقل پر ماتم کرے بڑی خوش فہم ہے آپ اس کے بھائی مجھے دیکھ کر گولیاں مار دینے کو تو تیار ہوں گے اسے میرے ساتھ رخصت کرنے کو نہیں آپ اپنی اعمقوں کی جنت سے باہر نکلائیں میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں کہ اپنے لئے خود موت کا پھندہ تیار کروں مجھے سمجھانے سے بہتر ہے جس کام کے لئے آپ کو بلوایا ہے وہ سر انجام دیں وہ تن سے ہستا سوفے پر جا بیٹھا تھا نویرہ تو پتھر بنی دونوں بہن بھائیوں کے مقابلے سن رہی تھی مقالمے سن رہی تھی تمہیں زبردستی سے کیا حاصل ہوگا اس کی حالت دے کر کم از کم اس پر ہی ترس کھالو لفت باجی اب سخت جنجلاہٹو غصے کے شکار ہوئی تھی شارک زمان نے نویرہ کو دیکھا تو وہ نگاہیں پھیر گئی ہمیشہ ترتیب سے رہنے والا دوبٹہ اس وقت گندے پر تھا پشت پر کالے سیاہ بالوں کا افشار اس زرد مترنم چہرے کو عجیب سوگوار حسن عطا کر رہا تھا وہ مبہوہت سا ہوا گود میں ہاتھ رکھے وہ ہونٹ کچل رہی تھی مجبوری ہے یہ چھوٹی سی ننی بچی نہیں ہے کہ ایک مرد کے دقاظوں کو نہ سمجھ سکیں مجھے اگر پراؤٹ ہی کرنا ہوتا تو یہ سارا کھڑاک نہ پالتا جان کی بازی لگا رہا ہوں تو صرف اس کے لئے ایک عورت کو ایک مرد کی محبت چاہیے ہوتی ہے کیا نہیں ہے میرے پاس دولت جائدہ تعلیم احلا پرسنیلٹی اور اس کی محبت کا دعوے دار دل اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اسے نواز ہوتا تو وہ بھی شاید اتنی محبت نہ دیتا سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا ہر طرح کے ناز رکھنے سینے کو تیار ہوں یہ دل کی آواز ہے ورنہ عورتوں کی کمی تو نہیں مجھے نویرہ کا جی چاہا کہ اس محبت کے دعوے دار کا مو نوچ لے مار مار کر اس کا مو سرخ کر دے اور کہے عورت کی طلب صرف اتنی نہیں ہوتی اس جیسے با کردار باہیا عورت کی طلب اتنی ستی نہیں ہوتی اسے صرف دولت مند خوبصورت مرد کی طلب نہیں ہوتی اسے تو مرد کے خوبصورت کردار اور سیرت کی طلب ہوتی ہے اور اگر ایسا مرد محبت کا دعویٰ کرے تو عورت اس پر سب کچھ وار دیتی ہے اور اگر مرد ایسی عورت کی پاک بازی اور باہیائی کی تعریف کرے تو وہ خود کو ہی اس پر دان کر دیتی ہے مگر اس جیسا ستی مرد بھلا کیا جانتا تھا محبت کیا تھی چار دیواری میں اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی شرم و حیاء کی پابند اپنی نو آدنیت تو پندار کا خیال رکھنے والی عورت کی طلب چار دیواری سے باہر رنگ و بھو کی محفلیں لوٹنے والا مرد بھلا کہاں جان سکتا ہے وہ کیسے اسے سمجھا سکتا تھا اس سے محبت کا دعویدار اس کی طلب سے ہی بے خبر تھا آپی اس کو کہیں یہ یہاں سے چلا جائے مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے یہ جو چاہتا ہے وہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا یہ کیا جانے محبت کیا ہے اس جیسے رات کی تاریکے میں گھاٹ لگانے والے گھد بلا کیا جانیں کہ عورت کی پاک بازی و بے حیائی کیا ہوتی ہے جو شرم ہویا کہ مالک اپنی نصفانیت کی پاسداری کرنے والی عورت کی چادر تار تار کرتے ہیں میں اس کا یہ جنب مر کر بھی معاف نہیں کروں گی کہ اس نے مجھ پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی تھی نفرت ہی نفرت تھی اس کے لہچے میں کچھ دیر قبل کی کم حیمتی اس لمحے جوش و غصے سے کہیں دب گئی تھی نڈھال وجود اس سمیں محشر ساما تھا مجھے واپس نہ چھوڑ کر آئے ساری عمر ایڑیاں رگڑنے کو قید کر دے تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گی پوری قوت سے اس نے شارک سمان کو رد کیا تھا شارک سمان پہ چتاب کھا کر انتہائی مشتہیل ہو کر آگے بڑھا تھا ٹانگیں لٹکائی بیٹھی نویرہ کا بازو پکڑ کر مقابل کھڑا کر دیا پکواس بند کروپنی وہ پنکارہ تھا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر گزرے ریفت باجی امی کے دیور دیکھ کر دہل گئیں شارک چھوڑو تم کیا کرتے ہو شارک نے ریفت باجی کی طرف مطلق دیان نہ دیا تمہارا کیا خیال ہے تم اس وقت باعثت کھڑی ہو تو کوئی تمہارا کمال ہے بھول ہے تمہاری مرچ جتنا بھی بدگردار کسی بھی فطرت کا حامل ہو وہ اپنے لئے عورت ہمیشہ پاک باسی چاہتا ہے میں جو ہوں جیسا ہوں مجھے علم ہے اچھا یا برا میں غلط قدم کا مرد کب ہوا ہوں اور اس کا بھکتان بگتنے کو تم میرے پاس ہو غلطی ایک دفع ہوئی ہے بار بار نہیں اگر میں اس وقت بھی محض دل کے بہلاوے یا شیطان کے بے گاوے میں ہوتا تو اب تک تم اپنا مو چھپا رہی ہوتی سمجھی احمق بے وقوف لڑکی بارد اپنی غلطی سواننے کی کوشش نہیں کرتا تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی رفت تو ایک طرف نویرہ تک اس کی گریفت سے خائف ہو گئی تھی میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی بھرپور مزامت کر کے اس نے بازو چھڑانا چاہا مگر ادھر تو فولادی گریفت تھی اور میں کہے پر عمل کرنے والا ہوں وہ تو خود ایک سیکنڈ میں بھی نڈھال ہونے لگی تھی اسے پھنکار پر وہ بے جان سی ہونے لگی تھی شارک کیا بتتمیزی ہے کچھ تو شرموہیا کرو یہ ساری گھول کر پی چکے ہو رفت باجی نویرہ کو بے جان ہوتے دیکھ کر پکاری تھی آپ باہر جا کر بیٹھیں مجھے اس سے تھوڑا بہت حساب کتاب کرنا ہے سمجھانا ہے آپ تو کسی کام کے نہیں غلطی کی بلوانے کی الٹا یہ مو کو آ رہی ہے اسی طرح نویرہ کا بازو دبوچے اس نے انہیں چلے جانے کا حکم دیا تھا آپ بھی نویرہ مچل اٹھی میں نہیں جا رہی تم نکلو خامخواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو اس کی حالت دیکھو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شارک کو کیسے سمجھائیں اور اس بیچاری نے جو مجھے تنگ کیا ہوئے وہ شارک کے تیور دیکھ کر وہ پتھرہ سی گئی تھی انجم اگلے ہی پل شارک نے کسی کو آواز دی تھی اس کا دوست انجم فوراں اندر چلایا تم آپی کو بھائی لے جاؤ ان کی تواسو کرو میں ایک دو منٹ میں آتا ہوں رفت آپی تو گنگ سی رہ گی پھر اگلے ہی پل انتاظہ لگا لیا کہ ان کا للکار نہ شارک کو زد دلا سکتا ہے شارک پلیز اس بیچاری پر ریم کھو ٹھیک ہے میں بھائی چلی جاتی ہوں مگر اس کو تنگ نہیں کرنا پہلے ہی بری حالت ہو رہی ہے اس کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا انہوں نے دنبی کی تھی وہ کھل کر ہسا کاش میں کوئی ایسی ویسی ہی حرکت کر سکتا پھر بولا اتمنان رکھئے اب ایسی ویسی حرکت باقاعدہ قانونی کاروائی پورے کر کے ہی کروں گا اس کا موٹ پل میں بدلا تھا چھل ملاتی نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا وہ اپنا بازو چھڑانے کو بھرپور مچل رہی تھی ریفت باجے کے باہر نکلتے ہی انجم نے اس کے اشارے پر دروازہ بند کر لیا تھا اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے ہاں اب بولو بڑی زبان کے جہر دکھا رہی تھی تم مجھے بھی تو پتہ چلے کیسی ہوتی ہے پاک باز عورت اور مجھ جیسے کرپٹ انسان چھٹکہ دے کر اسے بازو بازور کی گریفت میں لیے وہ خاصی سنجیدگی سے بولا تھا نویرہ جو پہلے ہی نہیں ڈھالتی اس کے دیور دیکھ کر سہم گئی سہمی ہنی جیسی کالی سے آنکھیں ٹپا ٹپ پرسنے لگی بولو اب چھپ کیوں ہو روک سکتی ہو میرے ہاتھ بولو نارم گوشت پر اس کے آنی ہاتھوں کی گریفت تھی ایسی تھی کہ وہ بے اختیار سسک اٹھی چھوڑو پلیز پلیز چھوڑ دو لفز چھوٹ پھوٹ کر اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے دو بٹا تو نہ جانے کب کا قدموں میں جا گی رہا تھا پشت پر بکھرے کالے سیاہب شاہر نے پورے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا شاہر ایک چاند سانیہ اسے بغور دیکھتا رہا تھا اس کا سسک سسک کر بلکنا دل میں شگاپ ڈالتا چلا گیا تھا نویرہ تم اگر مجھے غلط سمجھو گی تو میرے اندر کی دہشت کو آواز دھو گی مرد کی اتنا بھی برا ہو وہ اپنی عورت کے مو سے اپنے لیے ہمیشہ اچھائی سننا چاہتا ہے تم کیا جانو میرے لیے کیا ہو آگ کا سمندر تیہ کی آئے تمہارے لیے پاگل لڑکی میرے پاگل پن کو غلط نگاہ سے دیکھو گی تو نقصان اٹھاؤ گی تمہیں دل نے صرف اپنا ہی نہیں مانا خود کو بھی تمہارا بنایا ہے میں کل کیا تھا مجھے نہیں پتا ہاں تمہیں زنگی میں شامل کرنے کے بعد صرف تمہارا بند کر رہوں گا یقین کرو بے تباہ لڑکی تمہارا حصول میرے لیے قطعی مشکل نہ تھا نہ کل اور نہ آج وہ آنکھیں بند کیے مہوے کلام تھا نویرہ قسمسائی تو وہ جیسے ہوش میں آیا رچ کیلی شاک کی طرح اس کے بازوں میں ہی جھول گئی تھی نویرہ اس کے حساب اتنا بوجھ سین نہیں پائے تھے اسے ہواس کھوتے دیکھ کر پکارا تھا مگر نویرہ تو شارک کے خوف سے ایسی بے خود ہوئی تھی کہ پکارنے کے باوجود پلکیں واہ کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا بچھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شولے یہ ایسی آگ ہے جس میں دھوا نہیں ملتا تیرے جہاں میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو چہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا نویرہ کے انکار کے بعد تو رضا حمید تو جیسے سارے حوصلے ہار گیا تھا دکھ یہ نہیں تھا کہ جذبوں کو پہ زیرائی نہیں ملی تھی دکھ تو یہ تھا کہ بہت چانے کے باوجود وہ نویرہ کے سامنے جا کر رازے دل اریانہ کر سکا تھا دکھ یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے بیک وقت شارک زمان کا پرپوزل آیا تھا دکھ تو یہ تھا کہ وہ اسے ایک کزن ایک بھائی سے بڑھ کر کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی ایسے حالات میں جبکہ اسے نویرہ کا حصول بہت آسان لگا تھا نویرہ کے انکار نے اس کو اندر سے توڑ دیا تھا وہ گمسم سا ہو گیا دوسری طرف ریمشا جاوید کو اگلے دن ہی نویرہ کے انکار کا سن کر دھچکہ لگا رضا کے حوالے سے نویرہ سے لاکھ بیر خاص صحیح دل میں بخص صحیح مگر اس نے اس کی بربادی کا کبھی سوچا نہ تھا ہمیرہ کو فون آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اس کے آنسوں اس کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے نہ جانے نویرہ کی کیا حالت ہوگی وہ سوچ سوچ کر ہاری تھی ہاندان بھر میں دو شادی کے ہنگامیں تھے سرد پر چکر تھے ہر کوئی دم ساتھ گیا تھا وہ دو دن اسی غم میں مبتلا رہی تھی رضا حمید پر نظر پڑی تو وہ نگاہ پھیر لیتی مگر اس وقت تو حد ہو گئی تھی اس نے ہمیرہ کو کال کی تھی اردگرد کی حالات سے اگاہی کے لیے مگر ہمیرہ نے تو اس کے حساب پر بم پھوڑا تھا تمہیں علم ہی نہیں اور اتنا کچھ ہو گیا ہے ججی جان نے رضا کا پرپوزل دیا ہے دوسری طرف نویرہ اپی کے لیے شارک بھائی کا پرپوزل آیا تھا مگر نویرہ اپی نے تو سیرے سے ہی انکار کر دیا وہ تو دونوں کا نام بھی سننا نہیں چاہتی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں دو دن پہلے کی بات ہے اور تم اتنی بے بخبر ہو شکر کرو نویرہ اپی نے تمہیں بنیاد بنا کر انکار کیا فرنشک صرف شارک بھائی کے پرپوزل کا انکار ہوتا تو یہ پرپوزل ہر صورت قبول ہوتا وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ بتا رہی تھی اور ریمشاہ کا تو وہ حال تھا کہ کٹو تو بدن میں خون نہیں بے شک اسے دیر سلم ہوا تھا جبکہ انکار تک ہوئے دو دن گزر چکے تھے مگر شوق میں تھی رزا سے زیادہ اسے پھوپی اور حمید صاحب پر حیرت ہو رہی تھی وہ بھلا اس کے رشتے کو جانتے بھجتے کیسے توڑ سکتے تھے اسے پھوپی کی اپنی طرف سے کی جانے والی حق تلفی سے ششتر کر دیا تھا وہ مسلسل گمسم سی کمرے میں بنتی گویا سوچنے سمجھنے کی صلائتیں ہی سلب ہو گئی ہوں اگر نویرہ سچ مچھاں کر دی تھی تو اس خیال سے اس کا دل ڈوب ڈوب کر اوبرا تھا آنکھیں جلتل ہو گئی تھی تو احساس ہوا کہ رزا کی محبت اس کے وجود کو کیسے گرفت میں لیے ہوئے ہیں شام تک وہ اس انکشاف پر حیرت زدہ رہی تھی آنے والا کل اس کے ذہن میں دستک دینے لگا ان کے ہاں میندی مائیوں کی رسمیں غیر اسلامی اور فضولیات شمار کر کے ادا نہیں کی جاتی تھی ہاں شادی کی تقریب خاصے وسیع پیوانے پر ادا کی جاتی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ شرعی عمل سر انجام دیا جائے بلیمہ بھی دلہ والے خاصے وسیع پیوانے پر ارینج کرتے تھے آج رات اگر نویرہ ہوتی تو مائیوں کی تقریب ہونا تھی جو کہ وہ لوگ کبھی کرتے نہ تھے تاہم مہمانوں کا اجتماع اور کھانے پینے کا اعتمام ضرور کیا جاتا تھا اگر نویرہ مان جاتی تو اس وقت نہ جانے اس گھر میں کیا قیامت برپا ہوئی ہوتی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نویرہ کے خاندان پر بیٹنے والی قیامت پر دکھ منائے یا نویرہ کا رضا کے انکار کر دینے پر خوش ہو شام کے سائے گہرے ہوئے تو حمید صاحب اور زبیدہ بیگم خالدہ بیگم کے ہاں چکر لگانے کا کہہ کر چلے گئے تھے رضا نہ جانے کہاں نکلا ہوا تھا پچھلے دنوں سے وہ خاصا ڈسٹرپ رہا تھا وہ تو صرف یہی سمجھتی رہی تھی کہ وہ نویرہ کے انکار کا دکھ بنا رہا ہے مگر کیا پتا تھا کہ اس کی وجہ ہوگی وہ خاموشی سے لاؤنچ میں بیٹھی آنے والے حالات کا تجزیہ کرتی رہی تھی کال بیل کی آواز پر اس نے جا کر دروازہ کھولا تو رضا تھا امی ابو کہ آئیں کھر میں خاموشی محسوس کرتے اس نے رمشا کو دیکھا خالدہ چچی کے ہاں گئے ہیں شاید ان کی طبیعت خراب ہے اور پھر آج تو ویسے بھی سارے خاندان کے بزرگ ان کے ہاں کٹھے ہو رہے ہوں گے ظاہر ہے شادی سے انکار وہ بھی این شادی کے قریب کسی قیامت سے کم تو نہیں وہ مزہمیلو پرملال سی بتا رہی تھی رضا نے کچھ تاجب سے اسے دیکھا وہ حقیقتن رنجیدہ تھی اس کے دل میں غم و استراب کروٹے لینے لگا نویرہ کی ذات کا اس طرح تشیر پر اس کا زبط توفانوں سے دوچار تھا مزید اس کا انکار کسی خنجر سے کم نہ تھا جو اس کے دل کو گاہے بگاہے زخم زخم کر رہا تھا رضا تھکے تھکے انداز پر صوفے پر گرا تو نمشہ نے اسے ترہم نگاہوں سے دیکھا سیاہ شرٹ اور گریے پینٹ میں وہ نٹھال سا کافی بکرا محسوس ہوا وہ بھی خاموشی سے اس کے مقابل صوفے پر ٹک گئی کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ بھوپو اور انکل نے تمہارا پرپوزل نویرہ پی کے لئے پیش کیا تھا دکھ تو تھا مگر لہجے کی آنچ میں سلکتا تھا سر رضا نے غور سے اسے دیکھا تو گویا اسے علم ہو گیا تھا اس نے گہری سانس لی اس کے ماں باپ نے حد دل مقدور رمشہ سے اس بات کی پردہ پوشی کی تھی انکار تو وہ تھا جو ہو چکا تھا خوامخوا اس کا دل خراب ہوتا مگر وہ کی کر جان چکی تھی جس نے تمہیں یہ بتایا ہے اس نے اور کچھ نہیں بتایا نویرہ کے انکار کا دکھ تلخی بن کر اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا ہاں پتہ چل گیا ہے مجھے مگر نویرہ ابھی سچ مچ اقرار کر دی تھی تو میرا کیا ہوتا پھوپو سے مجھے ایسی امید نہ تھی جب وہ میرے جذبات و حساسات سے باخبر ہیں تو پھر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا وقت و حالات کا تقاضی یہی تھا ایسے وقت میں تو دشمن بھی ساتھ دے جاتے ہیں امی تو پھر چچی جان کا اپنا خون ہے ہاں تم تو یوں کہو گئی تمہاری مطلب برائی جو ہو رہی تھی تم ان کے اقدام کو نہیں سرا ہوگے کہ پھر کون سرائے گا آہستہ آہستہ رمشا کے اندر حسد و جلن کے شولے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے زبان کی تلقی گواہ تھی رزا نے تعصف سے اسے دیکھا ہاں تو پھر بھاڑ کھانے والا انداز تھا اس کا دل پہلے ہی رستہ ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا ایسے میں رمشا کی ضرب انتہائی تکلیف کا باعث بنی تھی کینا توز نگاہوں سے رمشا کو دیکھا بارحال نواز بھائی نے اچھا نہیں کیا مجھے رہ رہ کر نویرہ اپی کا خیال آ رہا ہے بیچاری وہ پھر رنجیدہ ہوئی تو رزا نے سر جھٹک دیا وہ اس وقت اس لڑکی سے اچھی بری کسی بھی قسم کی بات کرنے کے موٹ میں نہیں تھا آنکھوں پر بازو رکھ کر سوفے پر کشن درست کر کے نیم دراز ہوا تھا بہت دکھ ہوا ہوگا تمہیں نویرہ اپی کے انگار پر اسے شاید چنگاریوں کو ہوا دینے کی عادت تھی اس کا نڈال مضامل انداز دے کر ہم دردی بھی تنس کے رنگ میں کی گئی تھی رزا نے زب سے کام لیتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا رمشا نے انتہائی بے بسی سے نیم دراز وجود کو گھورا جی چاہا کہ جنجوڑ کر اس بے ہی شخص کے احساس کو جگہ دے اسے خود ساختہ اور یک طرفہ محبت کا سوگ مانانے سے روک دے تلخی سے لڑ پڑے یا پھر اس کی دل جوئی کرے مگر وہ کچھ بھی کرنے سے کاثر تھی اس وقت وہ اپنے جذبات سمجھنے سے بھی کاثر تھی کہ جن میں ایک طرف نویرہ کے دکھ پر غم سے دل پھٹا جا رہا تھا تو دوسری طرف اپنی حق تلپی ہونے کے خدشے سے خوف سے دل دوچار ہو گیا تھا اس نے بے بسی سے رزا کو دیکھا جو آنکھ پر بازو رکیوں سے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا اس پی انجم کی بیگم ایرم جو ہر کام میں پیش پیش تھی مگر نویرہ کے زیدنا ٹوٹتے دیکھ کر بہت بیچارگی سے دوچار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی رفت آپی تو دورے عذاب سے دوچار تھی ایک طرف عزیز درین خالہ ذات تھی تو دوسری طرف ستیلا ہی صحیح مگر بھائی تھا جس طرح شارک نے انہیں یہاں بلوا کر نویرہ کو رازی کرنے پر مجبور کیا تھا وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی وہ ابھی باہر کا چکر لگا کر آئی تھی دوست عباب کی اچھی خاصی گیدرنگ شارک سمان اکٹھی کر چکا تھا کچھ دیر پہلے وہ شارک کے مجبور کرنے پر انجم کی بیگم ایرم کے ساتھ جا کر نویرہ کے لیے لباس اور دیگر زیورات اور لوازمات لے کر آئی تھی انہوں نے کئی بار نویرہ کو کہا تھا کہ وہ کپڑے چینج کر کے ہاتھ بات لے لے مگر نویرہ تو مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی وہ تو شارک سمان کی کوئی خواہش پوری کرنے کے بجائے مر جانے کی دعا کر رہی تھی نویرہ میری پیاری بہن صد کا کوئی فائدہ نہیں مردوں کے اس معاشرے میں ہمیشہ عورت ہی ہارتی آئی ہے ماں بہن بی بی ہر رشتے میں وہ اپنا آپ مر مار کر مرد کی زد کو پورا کرنے پر مجبور ہوئی ہے ہمارے بابا کی مثال تمہارے سامنے ہے اس کہانی سے بے خبر تو نہیں کیسے انہوں نے خاندان بھر کی ٹکر لے کر شارک کی ماں سے شادی کی تھی مگر کیا فائدہ ہوا یہ مردوں کا معاشرہ ہے عورت اور مرد کی جنگ میں جیت ہمیشہ اس کے مقدر میں رہی ہے شارک زمان تو تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے صرف زد ہی نہیں پوری کر رہا عمر بھر کے لئے اپنے گھر کی زینت بنانا جاتا ہے اپنے آپ کو سمجھاؤ کیا فائدہ ہوا اس زد کا اپنے گھر والوں سے دور تن تنہا یہاں ہو انہوں نے ہاتھ تام کر سمجھانا چاہا تھا نویرہ نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیئے مر جاؤں تو بھی اس کی بات نہیں مانوں گی کتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مان جاؤں اور جو یہ شخص میرے ساتھ کر چکا ہے وہ اس نے مجھے غلط نگاہ سے دیکھا میں نظر انداز کر گی میں اپنی زبان سن کر گی کسی سے ذکر تک نہ کیا اور اب تو ہاتھ ہو گئی اور کیا برداشت کروں میرے بھائیوں کی عزت مٹی میں مل گی میری ماں نہ جانے کس حالت میں ہو گی اور کس طرح مان جاؤں کبھی نہیں میں کچھ کھا کر مان جاؤں گی یا پھر اپنی نبس کٹ لوں گی اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں اتنی بے باس نہیں ہوں اتنا یہ شخص مجھے سمجھ رہا ہے جانتا ہوں میں تم کیا کر سکتی ہو ریفت باجی نے فوراں پلٹ کر دیکھا دروازے میں ایستا وہ شارک زمان خاص سے بگڑے تیور لیے کھڑا تھا آپا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کو اسی لئے بلوایا تھا کہ بیٹھ کر وقت ضائع کریں میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے بھائی لوگوں کو بلوا کر بٹھایا ہوا ہے اسے تیار کروائیں وہ اندر بڑھایا تھا ریفت باجی کو ایک دم غصایا تمہارا بھی کوئی جواب نہیں شاید ہی کوئی بھائی اپنے جن میں بہنوں کو استعمال کرتا ہو غیرت مر گئی ہے تمہاری آپا پلیز اس نے انہیں سختی سے ٹوکا نویرہ کو دیکھا جو بے تاثر چہرہ لیے دیوار بر نظریں گاڑے ہوئے تھی اس قدر لا تعلقی شارک زمان کو تیش میں مبتلا کرنے لگی تھی سنو نویرہ یہ نکاح فارمیلٹی ہے میں اس تمہاری تسلی کے لیے ورنہ تم میرے پاس آ چکی ہو اور یہ تسلی میرے لیے کافی ہے تم مان جاؤ تو بہتر ہے ورنہ زبردستی کرنا بھی خوب آتی ہے مجھے شارک زمان کے اس زام پر نویرہ کا جی چاہا کہ مو نوچ ڈالے اس غرور کے پیکر کا پھر شاید تمہیں سن کر کچھ سکون حاصل ہو خالدہ چچی کو میں نے کال کی تھی بات کر چکا ہوں ان سے تمہاری غیرت مند بھائی بھی میری ہر بات ماننے کو تیار ہیں اس شرط پر کہ تمہیں واپس فیز دوں تمہارا کیا خیال ہے واپس چاہو گی یا پھر نویرہ کو لگا جیسے شارک زمان اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو ریفت آپا نے بھی شارک زمان کو دیکھا تم سخرانہ مگر پور اعتماد انداز کسی بھی طرح جھوٹ کے انصر سے ماروا تھا شارک یہ کیا مزاک ہے انہوں نے ٹوک دیا تھا مزاک نہیں حقیقت ہے یقین نہیں آتا تو لیں بات کر لیں بلکہ نویرہ کی بھی کروا دیں ابھی پتہ چل جاتا ہے شارک نے فون اور موبائل نکال کر نمبرز ملائے تھے اور ساتھ یہ سپیکر بھی آن کر دیا نویرہ دل پر ہاتھ رکھ کے شارک زمان کو دیکھنے لگی اسلام علیکم شارک زمان نے کال ریسیب کرنے پر کہا تھا دونوں پوری جان سے اسے دیکھ گئی تھی جی میں تو تیار ہوں مگر آپ سنائیں میں کیسے یقین کرلوں کیونکہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا نویرہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا شارک پکواس نہیں کرو یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے سارا خاندان جمع ہے ہمارے ہاں بے شک ہمارے اور تمہارے گھر کے علاوہ نویرہ کی گمشدگی سے متعلق کوئی بھی باخبر نہیں مگر کب تک تم نویرہ کو واپس بھیج دو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں ساجد بھائی بے انتہا بیچارگی سے گویا تھے اور نبیل میں کیسے یقین کرلوں تم نبیل کی فکر مت کرو لو تم امہ سے بات کرلو ساجد بھائی نے موبائل امہ کو تھما دیا شارک مجھے میری بیٹی دے جاؤ ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا اس سے پہلے کے بعد پہلے ہم آپس میں ہی معاملہ تیہ کر لیتے ہیں مجھے تمہارے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں میں باقی سب کو بھی منا لوں گی بیچارگی ہی بیچارگی تھی بے بسی کی انتہا تھی ایک لمحے کو تو شارک کو بھی چھٹکا لگا تھا وہ تو کچھ اور تیہ کیے ہوئے تھا مگر سب کچھ ایک دم بدلہ تھا معاملہ مجھے نہیں تیہ کرنا آپ کی بیٹی کو تیہ کرنا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آپ سے کس حد تک تعاون کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ہرگز نہیں نویرہ اور رفت باجی جو بغور دے کر سن رہی تھی چونکی شارک نے رفت باجی کی طرف موبائل بڑھایا لے بات کر لیں اور اس کی بھی کروائیں تب تک میں باہر جا کر چکر لگاؤں دیکھوں وکیل صاحب اور مولوی صاحب آ چکے ہیں کہ نہیں نویرہ کی طرف ایک جڑتی نگاہ ڈالتے وہ باہر نکل گیا تو وہ گمسم ہو گئی نہ جانے یہ شخص اب کیا تہ کیے ہوئے تھا اسلام علیکم خالی جی رفت باجی کی آنکھیں بھا رہیں نہیں نہیں رفت ہوں شارک نے بلوایا تھا شکر اللہ کا ونہ نویرہ کے خیال سے دل ہول رہا تھا کیسی ہے وہ بدنصیب دوسری طرف خالدہ بیگم بھی رونے لگیں خالا جان پلیز زد نہ کریں نبیل بھائی اور ساجد کو کہ یہ مان جائیں شاید کوئی عزت کی راہ نکل آئے ونہ شارک تو نکاح کا سارا انتظام کیے ہوئے ہے بس نویرہ ہی ڈٹی ہوئی ہے جانتی ہوں بتا چکا ہے مجھے سب نبیل اور ساجد جو میں کہوں گی وہ کریں گے اپنے خاندان کی عزت کیلئے یہ کڑوا گھونٹ بھر رہی ہوں ونہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو رول دیا شارک نے اب کون بیانے آئے گا اسے وہ آپ دیدہ ہو گئیں خالا جان پلیز حوصلہ رکھیں ہم نے کبھی شارک کا بھرا نہ چاہا ہمیشہ اسے میں نے نبیل اور ساجد کسی اہمیت دی ہے مگر اس وقت سارا خاندان جمع ہے وہ رشتے دار بھی جو ابھی تک نواز سے رشتہ ختم ہو جانے سے بے خبر تھے شادی اٹینڈ کرنے آ چکے ہیں پاروک رزیہ زبیدہ حمید صاحب ہیں نویرہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں میں کیا بتاؤں ان کو نبیلہ نے یہی کہا ہے کہ زہا کے ساتھ اس کے میکے گئی ہے صبح تک آ جائے گی مگر میں کیا کروں ساری عمر کیسے جھوٹ بولیں گے ہم پاروک رزیہ